السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دن کسی شخص نے کسی اقل مند شخص سے پوچھا کہ محبت کا لفظ بولنے میں اور محبت کے اندر جینے میں کیا فرق ہے اس اقل مند شخص نے کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب دینے سے بہتر ہے کہ اس کا جواب دکھا دوں چنانچہ اس نے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور اس پوچھنے والے سے کہا میں نے ایسے لوگوں کی دعوت کی ہے جو محبت کا لفظ بولتے تو ہیں لیکن محبت ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوئی ہے چنانچہ اس نے ان تمام لوگوں کو بلایا اور سب کے سامنے کھانا رکھا اور انہیں دو فٹ لمبے لمبے چمچ دیے اور کہا کہ شروع کیا جائے ظاہر سے بات ہے کہ کوئی شخص دو فٹ لمبے چمچ سے کھانا اپنے موں میں کیسے ڈال سکتا ہے ان لوگوں نے کھانا کھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے چنانچہ جب وہ دسترخان سے اٹھے تو اس طور پر اٹھے کہ ان میں سے ہر شخص بھوکا تھا اور وہ بھوکے ہی واپس چلے گئے اس اقلمن شخص نے پھر کچھ دوسرے لوگوں کی دعوت کی اور اس پوچھنے والے سے کہا کہ اب میں نے ان لوگوں کی دعوت کی ہے جن کے دلوں کے اندر آپس کی محبت داخل ہو چکی ہے جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کھانے کے ساتھ دو فٹ لمبے لمبے چمچ موجود ہیں تو یہ بہت خوش ہوئے یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے پھر یہ کھانے پر بیٹھے اور انہوں نے کھانا اس طرح شروع کیا کہ ان میں سے ہر شخص چمچ میں کھانا لے کر اپنے سامنے والے کو کھلا رہا تھا یعنی میں اپنے سامنے والے کو کھلا رہا ہوں اور میرا سامنے والا مجھے کھلا رہا ہے پھر یہ اس طور پر اٹھے کے ان میں سے ہر شخص آسودہ ہو چکا تھا جی ہاں اس عقل مند شخص نے یہ سبق سکھایا کہ زندگی کے دسترخان پر آسودہ وہی ہوگا جو دوسروں کو آسودہ کر رہا ہوگا یعنی زندگی کے دسترخان پر پیٹ اس کا بھرے گا جو دوسروں کا پیٹ بھرے گا مدد اس کی کی جائے گی جو دوسروں کی مدد کرے گا خوش وہی ہوگا جو دوسروں کو خوش کرے گا مسیبتیں اسی کی دور کی جائیں گی جو دوسروں کی مسیبتیں دور کرے گا مشکلات اسی کی ختم کی جائیں گی جو دوسروں کی مشکلات ختم کرے گا اسی وجہ سے تو اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کانا فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور یہی زندگی کے دسترخان کی حقیقت ہے اے میرے بھائی اور اے میری بہن کہ آپ جب اس دسترخان پر دوسروں کو کھلائیں گے اللہ آپ کو کھلائے گا اور اس دسترخان کی خوبصورتی یہ ہے کہ کوشش آپ کی اور ہماری یہ ہو کہ دوسرا شخص سیراب ہو جائے دوسرا شخص آسودہ ہو جائے دوسرا شخص خوش ہو جائے جب ہماری کوشش یہ ہوگی تو ہم بھی خوش ہوں گے اور یہی ایمان کی حقیقت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیزیں پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے یعنی ہم جو کچھ اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیزیں جب ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہے ہیں تب ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہے تو اس طرح سے ہم اپنے ایمان کو کامل اور مکمل کریں اور آخر میں بزارش ہوگی کہ تازہ فکر کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیے شیئر کیجئے